دن بھر کی ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب پی جیو ہمارے چینل کو اور ساتھ میں بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو نوٹفیکیشن کے ذریعے ہر ویڈیو مل جائے کریں بالاخر پاکستانی عوام کی کوششیں رنگ لے آئی اید اجاز سب کچھ بلوک سب کچھ کام کر گیا اور پاکستانی عوام نے دنیا کو بتا دیا کہ اگر ہم ایک ہو جائیں تو دنیا کو کسی گھٹنے ٹکنے پر مجبور کر سکتے ہیں اور ایسے کچھ ہوا جب ہالینڈ میں ہونے والا گستاخانہ خاکوں کا مقابلہ منسوخ کر دیا گیا ہالینڈ کے اسلام مخالف رکے اسمبلی گیزرڈ ورلڈز نے مقابلہ منسوخ کرنے کا فیصلہ پاکستان میں مظاہروں کے بعد کیا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا جنہوں نے ورلڈ فورم پر اس معاملے کو اٹھایا اور ساتھ ہی ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں پاکستانی عوام کا جنہوں نے بہت ساری جو پروڈکٹ سے ان کا بائیکارٹ کیا جس سے مہاشر نقصان پہنچا ہالینڈ کی کمپنیز کو اور ساتھ ہی شکریہ ادا کرتے ہیں پاکستان کے اسلامی جماعتوں کا جن لوگوں کے جن کی جانب سے احتجاج کیے جانے سے دنیا کو یہ میسیج گیا کہ پاکستان متحد ہے اور اگر ایسا کوئی بھی اقدام اٹھایا گیا تو اس کا نقصان ہالینڈ کا خود برداشت کرنا پڑے گا تفصیلات اس خبر کی بیان کرتے ہیں کہ گیرٹ ویلڈز نے ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ خاکوں کا مقابلہ نہ کروایا جائے اور اس کے بعد ہالپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہالینڈ کے پاکستان میں سفیر نے بتایا کہ خاکوں کا مقابلہ ترک کر دیا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہالینڈ میں خاکوں سے مسلمانوں میں استراب پیدا ہوا ہم نے ڈچ وزیر خارجہ سے پاکستانی عوام کے جذبات کا اظہار بھی کیا شاہ محمود قریشی نے کہا کہ تحریک لبیق نے گستخانہ خاکوں پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اللہ کا کارم ہو گیا کہ معاملہ ٹل گیا اب درخواست ہے کہ احتجاجی کافلے پر امن طور پر متشید ہو جائیں بعد میں گستخانہ خاکوں کے خلاف اسلام آد میں احتجاجی ریلی کو ختم کر دیا گیا تحریک لبیق پاکستان نے ریلی ختم کرنے کا اعلان کیا وفاقی وزیر احتجاج فواد چودری نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ ہولینڈ میں کستخانہ خاکوں کے مقابلے کی منسوخی پاکستانی حکومت اور عوام کی بڑی کامیابی ہے انہوں نے وزید کہا کہ وزیر اعظم کا پیغام اور ان کی ہدایت پر وزیر خارجہ کے روابط اس کامیابی کا باعث بنے اس سے قبل ایک ویڈیو پیغام میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ کستخانہ خاکوں کے مسئلے پر اسلامی تعاون تنظیم کے ذریعے اقوام مقتدہ میں بات کی جائے گی انہوں نے کہا کہ ہولینڈ میں کستخانہ خاکوں کا مسئلہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے دل میں رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و گستاخی کرتا ہے تو تمام مسلمانوں کا تکلیف ہوتی ہے عمران خان کا مسئلہ کہنا تھا کہ مسئلہ یہ ہے کہ مغرب کے لوگ مغرب کے لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے کیونکہ وہاں مسلمانوں نے ان کو سمجھایا نہیں ہے انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح مغرب کے لوگ اپنے دین کو دیکھتے ہیں وہ بلکل مختلف ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ انفارمیشن پسند آئی ہے اور آپ کو اس کے ذریعے معلومات ملی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل کے بٹن پر کلک کرنے تاکہ آپ کو اس کے بعد مزید آنے والی ویڈیوز سے باخبر رکھا جا سکے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ ہے ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے